فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے فرانس کے اندر ایک میں بہت ساری ریپورٹنگ دیکھ رہا تھا کہ ایک ینگ لڑکا تھا نہل وہ اس کو جو ہے وہ پولیس نے شوٹ کیا اور وہ مارا گیا اس کے بعد پورے فرانس میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے الگیریان ڈیشینڈ کا لڑکا تھا بچہ تھا پولیس جو ہے اس کو جس پولیس میں نے اس کو گولی ماری اس کو بھی وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہومی سائیڈ لاغ اتا ہے ڈیل کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بندے کو قتل کی ہے کیونکہ پورے فرانس میں پروٹیسٹ ہوئے مجھے کیوں لگتا ہے کہ مسلمانوں کو انتہائی کیئر فلی بیہیو کرنا پڑے گا اگر آپ دیکھیں گلوبل میڈیا یا دیکھیں فر اگزامپل انڈین میڈیا دیکھیں یا انیلیسٹ کو دیکھیں یا ڈیفرنڈ لوگ کو دیکھیں تو وہ بار بار ایک لفظ یوز کر رہے ہیں اسلامیسٹ کیا کر رہے ہیں اسلامیسٹ کیا کر رہے ہیں جس طریقے سے فرانس کے اندر معاملات بگڑ رہے ہیں جس طریقے سے ستھتیاں خراب ہوتی جارہی ہیں اس کا فرانس کی جو پولیس ہے جو سٹیٹ ہے اس نے بھی کہیں سے ڈھلائی بھی نہیں چھوڑ لیا ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگوں کو جیل میں بھر دیا گیا ہے زیادہ جیلیں پوری پوری بھری ہوئی ہیں فرانس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ستھیوں پر خراب ہے ابھی بھی پوری طریقے سے معاملہ کنٹرول میں تو نہیں آ رہا ہے لیکن اب باتیں ہو رہی ہیں فرانس کا جو پولیسی میکنگ لوگ ہیں وہ لوگ بات کر رہے ہیں بار 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 اور ہر سال دو سال میں ہم دیکھ رہے کچھ نہ کچھ میٹرہ ہو رہا کیوں ہو رہا ہے اس چیز کی جڑھ تک پہنچا جائے اور اس معاملے کو جڑھ سے ختم کیا جائے ورنہ یہ فرانس کے لیے لمبے سمیں کے لیے بہت زیادہ پرابلم کا مشہ بن جائے گا ایک پروٹیس کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یہ بسکلی جو فائر ایمز لاو تھا یہ دوزار سترہ میں بنا تب سے ایسے واقعات بڑھے ہیں دوزار سترہ میں کچھ ستائیس واقعات ہوئے دوزار بیس میں کچھ چالیس واقعات ہوئے دوزار اکیس میں فٹی ٹو واقعات ہوئے لیکن ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس کی لیک آف پروفیشنلزم اور ٹریننگ کے مسائل ہیں یہ صرف یہ قانون نہیں ہیں تو یہ ایک تو یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنے کی ضرورت ہے فرانس کی جو سوسائٹی ہے جو معاشرہ ہے میں اس کو بتاؤں اس میں دس فیصد مسلمان ہیں جبکہ یہاں پہ پچاس یا کامون فیصد لوگوں نے اپنے آپ کو ریلیجن ڈیکلیئر نہیں کی مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں ڈیویلپنگ ورڈ کے اندر وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کس طرح اثر انداز ہوں گی مغرب میں اندر مثال کے اندر فرانس واشنگٹن لنڈن برلین ادھر کیسے بیجنگ تو زیادہ بہتا ہے اس میں آتا نہیں ہے بیجنگ تو کسی کو موہ نہیں لگاتا وہ تو کوئی بات کرے چائنہ تو تھپڑوار کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جو مسلمانوں کو ازادی ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں ہیں لیکن مسلمان ان ازادیوں کا میسیوز بھی کر رہے ہیں اور کئی جگہ اندر زیادی بھی ہو جاتی ہے لیکن لارجلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان ساری سفریڈم کا میسیوز کیا جا رہا ہے چرچ تھام تیٹیز ان فرانس سو یہ جو قویسن ہے کہ یہ سوسائیٹیل سیکیورٹی ہے بیسیکلی یہ وہ اب ہو کیا رہا ہے کہ ساری ڈیویلپنگ ورڈ کے جو لوگ ہیں وہ فرانس جانا چاہتے ہیں وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں وہ یورپ جانا چاہتے ہیں لیکن وہاں چیزوں کو ایمبریس نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم آ گئے ہیں ہم اپنی چیزیں جو ہیں ان میں مالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنالیٹیز کو ایمبریس تو کر لی ہے لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے والیوز ہے ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامی سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہمیں ساری کلیبریٹ بھی کرتے ہیں یہ کنفرنٹیشن بھی ہے لیکن لارجلی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سارے کا سارا سوسائیٹیل سیکیورٹی کا یہ وہ تھریٹس اور ولنبلیٹیز ہیں جو بیسیکلی کمینل آئیڈنٹیٹی اور کلچر کو جو ہے وہ تھریٹن کرتے ہیں سو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر پولیس وہاں پہ جو فرنچ ہیں اگر وہ کہیں پہ اسرٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر مسلمان جو ہیں وہ اگر فر ایکزامپل یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمان اگر میڈرٹ بومبنگ ہو رہی ہے لینڈن بومبنگ ہو رہی ہے کہیں پہ دائش کا نام آئے گا کہیں پہ الکایدہ کا نام آئے گا تو لوگ پہ کسٹن تو آئی بروز تو اٹھائیں گے نا وہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے تو پاسپورٹ ہی کوئی نہیں ہم تو وہاں کہیں آئی نہیں ہیں وہ بتاتے کچھ نہیں ہیں اور پھر وہ مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا یہی دیش ہے وہی ملک ہے پھر جیسے جیسے وہ اپنے پاؤں جماتے ہیں قدم جماتے ہیں تو تیسے تیسے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر اپنی وہاں پہ اسرٹ کرنے کوش کرتے ہیں جب ان کی ایڈینٹیٹی بنتی ہے ان کے پاؤں لگتے ہیں ان کے کارڈز بنتے ہیں ان کی نیشنیلٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اب ہم تو یہیں گئے ہیں اب یہ جو مائیگریشن ہے بسیقلی اس نے بسیقلی کمنل آئیڈینٹی این کلچر جو ہے اس کو بسیقلی خطرہ ہوا ایسے تو اٹ مینز کہ وہ جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کے لیے بھی مسائل ہیں اور جو باہر سے گئے ہیں انہوں نے چیزیں چینج کی ہیں سو وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے سو مسلمانوں کو اس پہ بڑا کیرفلی بیہیو کرنا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ ان کے کلچر کو ایمبریس کریں ان کی ویلیوز کو ایمبریس کرنے کوش کریں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اٹ لیس ان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں بسیقلی اس نے وہاں پہ کلچر کو کلچر کو بڑا ٹیمیج کی ہوا آپ دیکھیں نا میں نے بتایا 51 پرشنٹ لوگ جو فرانس کی اندر ہیں وہ کہتے ہیں جی بھانا کوئی مذہب نہیں ہے تو ان کو کیسا لگے گا کہ آپ دیکھیں مسلمان صرف اور صرف مسجد بنانا مسئلہ نہیں ہے چھتگر جو ہیں اس کو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اب وہ جو ایکٹ ہے کہ جی سیمیل پیٹی کو پروفیسر کو ٹیچر کو مار دیا جائے ٹھیک ہے جی اور اب یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ فرانس نے اس کے بعد پھر اچھا والا جو ہے وہ اس کے پر بات ہوئی کہ یہ جو اسلامیک سیپرٹیزم ہے ان کے پاس they have a fertile ground ٹھیک ہے اور جیسے وہ کہتا ہے یہ fertile ground ہے اور پچھلے تیس چالیس سالوں سے جو فرنچ جو leaders آ رہے ہیں یہ وہ کہتا ہے مذہب جو ہے یہ پڑا private سا مسئلہ ہے یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم جیسے حکومتوں نے کہنا ہے جیسے پاکستان میں بھی recently ہو رہا تھا کہ جی آپ باقی مذہب احمدی یہ نہیں کر سکتے فلان یہ نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کر سکتا then ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی ڈریس کے والے سے آپ imagine کریں کہ اگر آپ فرانس کی society بڑی liberal secular society ہے وہ پوری زندگی ان کو پتے ہی نہیں ہے نکاب کیا چیز ہے آپ جاتے ہیں لوگ یہاں پہ جا کے نکاب کر لیتے ہیں اپنا چیرہ ڈامپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے آپ کو دکھانے نہیں ہے کہیں گے آپ کو مذہب اس طرح کا ہوگا نہیں پہ ہم آپ کو سارتان سے جدا کر دیں یہ جو چیزیں ہیں they are basically very dangerous اور جیسے میں نے کہہ لے پہلے ہوتا ہے that is an issue of societal security یہ جو cultural diversity ہے یہ اب آپ imagine کریں کہ جتنی بڑے level پہ mass migration ہے جاہل لوگ transfer ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں سے جو لوگ پاکستان سے جاتے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش سے اور جاتے ہیں یہ سارے کوئی تعلیمی آفتہ majority تو نہیں ہوتے جو ڈنکیاں لگا آکے illegal جہازوں پہ بیٹھ کے کرسٹیوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں وہ بھارت سے کہیں سے پاکستان سے کہیں سے بنگلہ دیش سے اور ممالک سے وہ ان لوگوں کو لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئے آکے ہمارے ملک کو چلائیں اور آکے اوپر جیسے وہ جیسے middle list میں ہے کہ اوپر عروی بیٹھے ہوئے نیچے انہوں نے سارا کچھ delegate کیا ہوا جتنا بھی یہ جو peripheral countries ہیں اب یہاں پہ کیا ہے جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ birth rate ہائی ہے جتنی بھی developed industrial cultures ہیں وہاں پہ birth rate بڑے کام ہے افغانی ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے معاشرے کا culture بدل گئے ہیں ہمارے معاشرے کی رین سین بدل گئی ہے کیوں کہ وہ لوگ جو ہیں ایک تو مسلمان ہیں چلو زیادہ وہ issue نہیں رہتا پاکستان کو لیکن اگر افغانی کسی اور مذہب کی ہوتے تو بہت زیادہ اور تکالیف تھی اب اس کی ایون کے اس کی آنے کے وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑی بگاڑ پیدا ہوئی چوریاں چکاریاں ڈاکول لیبر کی cost کم ہو گئی پاکستانی لیبر کی value قتم ہو گئی اب society کے لیے بڑے سارے مسائل پیدا ہو گئے فرانس کے اندر جس طریقے سے لائن آرڈر کا ہم نے دیکھا کہ بارداتوی لائن آرڈر کا ماملہ ہوا اتنا بڑا بھارت جیسا دیش جہاں پہ ڈیڑھ سو کروڑ کے آسپاس لگ بگاوادی ہے کبھی میں نے تو نہیں سنا کی ہفتے دس دن میں اتنی 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 ایسی ہو گئی ہوں کی آٹھ اٹھ ہزار دس دس ہزار کسنگ اتنی زیادہ سنکھیاں میں ڈیڑھ کو گرفتار کیا گیا اب ان کے اوپر موقع میں چلیں گے سب کچھ ہوگا وہ تو بہت الگ ہے پر فرانس ہم نے دیکھا ہے ایک ہاٹ بیٹ سا بنا ہوا ہے پورے یورپ کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے کچھ بھی زرہ سا بھی ایسا ہو جس میں اسلامی سینٹیمنٹ ہٹ ہو سب سے پہلے اس کا ریاکشن فرانس کے اندر میں دیکھنے کو ملتا ہے پہلی بھار نہیں ہم پہلے بھی اس چیز کو دیکھ چکے فرانس میں ستنیاں جو اتنی زیادہ بگڑ تک چکی ہیں آپ کو یوکے میں نہیں دیکھنے کو ملے گا باقی جگہوں پہ نہیں دیکھنے کو ملے گا پروٹیسٹ جرور دیکھنے کو ملے گا لیکن ہنسہ ہوتی ہوئی فرانس میں ہی نظر آتی جبکہ یوکے میں ہم دیکھیں تو پرسنٹیج میں زیادہ لوگ ہیں پاکستان کے بنگلہ دیش کے دنیا بھر کے پر فرانس میں زیادہ شاید اس لیے کیونکہ فرانس سے میسیج تگڑا جاتا ہے جو بھی الگ الگ معاملے ہوں پر فرانس نے بھی پوری فرانس کی سرکار ہے اس کی بات کریں تو فرانس کی سرکار ہے ریٹ آف دی سٹیٹ اس نے بھی کوئی ڈھلائی بھرتتے ہو تو نہیں نظر آ رہا ہے اس نے بھی اپنی پوری طاقت جھوگ رکھی کس طریقے سے جو دنگے ہو رہے ہیں جو رائٹس ہو رہے ہیں اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے کس طریقے سے جو مکھے جڑ ہے فرانس میں بار بار کسی طریقے کی ہنسہ وردات فیلنے کا اس کو کنٹرول کیا جیسے ہم بھارہ میں دیکھتے ہیں سر یہاں پہ سر کٹ دیا اس کا سر تنسجدہ یہ ہو یہ فرانس میں بھی کوئی معاملے سے کم نہیں ہے فرانس میں بھی اگر ہم پچھلے پانچھے سالوں کا اتحاس دیکھتے ہیں تو پولیس والوں کو چاکو اسے گوز کر ہتیا الگ الگ دکھاؤں تو اسی طریقے سے مڈر کرنا اور ہر بار میں جو مٹر کرنے والا اس کا ایک مزہ بشے سے ہونا یہ چیز فرانس میں لمبے سمیہ سے دیکھ کی جاری کئی سالوں سے یہ چیز دیکھ کی جاری اب شاید ان سب چیزوں کی شامت ہونے کے بعد فرانس بہتہ طریقے سمجھے ریفیجیز کو باہر نکالے تھوڑا اپنے اپنے ڈیموگرافی کا جو ہے اس کا سمترلن دوبارہ سے بنائے کیونکہ فرانس کر سکتا ہے بھارت میں مجھے لکھتے اتنا آسان ہے لیکن فرانس کم کر سکتا ہے بھارت میں تو کہاں سے کرو گی سہر نیتا تو اس میں ندیب آتا رہتے ہیں تو بھارت میں نہیں سکتا ہے فرانس میں سمجھتا ہونا آسان ہے فرانس میں سمجھتا ہوتا ہے وہ نظر بھی آئے گا کیونکہ جب میکرون صاحب چناؤ جیتے تھے تب بہت دنیا بھر میں باتیں ہوئے تھے دیکھتے کہ لیکٹس نیتا جیت کے آئے اور جیتنے کے بعد شاید دنیا کے رائٹ ونگ کے نیتاؤں نے بھی اتنا اچھا پرپرپرمس نہیں دی اتنا انہوں نے دیا